ہم اسم صفت پر بات کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس کچھ کائلزن ٹائپز موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسم مصحوب پر جس میں کسی شخص یا چیز کا وصف بیان کیا گیا ہو اسے اسم مصحوب کہتے ہیں مثلا شیر بہادر ہے گلاب کے پھول سرکھ ہے اس باق کے آم بہت میٹھے ہیں اکبر بڑا بھائی ہے اور اسگر چھوٹا لومڑی چلاک جانور ہے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے ان جملوں میں شیر گلاب آم اکبر ارسگر لومڑی اور لوگوں اسم مصحوب ہیں اسم صفت کی کچھ اقسام ہے جن میں سے ہم دو کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہمارے پاس آتی ہے صفت ذاتی صفت ذاتی وہ اسم صفت ہے جو مصحوب کے مطلق اس کی کوئی ذاتی صفت بتائیں مثلا اسلم شریف لڑکا ہے اکبر بہت نڈر لڑکا ہے ساجدہ ایک ہنسمکھ لڑکی ہے ان جملوں میں شریف نڈر اور ہنسمکھ افراد کی صفات ذاتی ہے صفت ذاتی اور مصحوب ملتے ہیں تو مرقب توصیفی ہوتا ہے مثلا اوپر دیئے گئے جملوں میں شریف لڑکا لڑڑر لڑکا ہنسمکھ لڑکی مرقب توصیفی ہیں نیکس آتا ہے صفت تفضیلی صفت تفضیلی کے تین درجے ہیں تفضیل نفسی خالدہ ذہین ہے تفضیل پاس رابیہ خالدہ سے ذہین ہے اور تفضیل کل نفیشہ سب سے ذہین ہے تفضیل نفسی وہ صفت جو مصوف کی ذات پر ختم ہو جائے اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہ ہو تفضیل نفسی کہلاتی ہے تفضیل باس وہ صفت جو اپنے مصوف کی کسی صفت کو کسی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے تفضیل باس کہلاتی ہے اور تفضیل کل وہ صفت جو اپنے مصوف کی کسی صفت کو دوسرے تمام لوگوں یا دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دے تفضیل کل کہلاتی ہے تو نیکس آم اس کی جو نیکس ٹائپ ہیں صفت نصبتی صفت عددی اور صفت مقداری کے بارے میں پڑھیں گے سو گاراں سی یو نیکس ویڈیو انٹل دین گل بار پڑھا صفت عددی